بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خرید سے ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈاکٹر تاریخ مامود دوستو بہت سارے دوستوں نے میسج کیا کومنٹس کیے کہ کیا ہم کو پینس کا سائز بڑھا کرنے کے لیے لارگو کریم استعمال کرنی چاہیے یا نہیں دوستو آرڈی میں ان چیزوں کا جواب بھی دے چکا ہوں میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے پر ڈیلی کے تقریباً پچاس لوگوں کا میسج آتا ہے تصفیریں بھی بیجتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لارگو کے ساتھ دوسری پروڈیکٹس کی بھی تصفیریں بیجتے ہیں کیا ہم کو یہ استعمال کرنی چاہیے یا نہیں دوستو میں نے جو لاس ویڈیو بنائی تھی تو اس میں ایک مثال دی تھی سمجھدار لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کے گھر میں پانی کی موٹر ہے اگر آپ پانی کی موٹر جو ہے وہ جل جاتی ہے تو کیا آپ اس کے اوپر تھنر لگائیں گے پیٹرول لگائیں گے یا لارگو کریم لگا کے اس کی صفائی کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی نہیں ٹھیک ہوگی جب تک وائن ٹھیک نہیں کریں گے اس کی اندر وائنڈنگ ہوگی نہیں تب وہ کام کرنا صحیح کریں گے اسی طریقے سے آپ بات کو سمجھیں اگر آپ میں کوئی پرابلم ہے جو سائز اللہ نے بنا دیا ہے وہ بنا دیا ہے اس پر صبر شکر کریں کیونکہ ایکشلی گلتی آپ لوگوں کی بھی نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر لائکی کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں سپیشلی کچھ فانڈیشن والی عورتیں کچھ ڈاکٹرز میں نے دیکھا ہے انجرنی ہے بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں یہ آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہیں بھائی کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں سیدھی بات بتاؤ کہ اس کا ریزلٹ زیرو ہے اگر آپ کی وائنڈنگ خراب ہے تو اس کا ریزلٹ زیرو ہے اگر وہ باقی سسٹم ٹھیک ہے تو اوپر لگا کر آپ انجائیمنٹ کے لیے بے شک کریں پر اس کا ان لوگوں کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا جن کا سائز کا پرابلم ہے یا جن میں پرابلم ہے کوئی پینس کی کوئی ٹرک ڈرائیور ہے تو وہ ویڈیو لگا رہا ہے لوگ جو ہیں وہ دستہ دزار لائک دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ فانڈیشن والی عورت بتاتی ہے کہ جی وہ جو سائز ہے اگر آپ کا چھوٹا ہے تو آپ شادی نہ کریں آپ کیسے منع کر سکتے ہیں ایک شادی جیسے پاک رشتے سے لوگوں کو کیوں لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں کیوں یہ گناہ اپنے سار لے رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا میں نے میڈیکل میں جہاں پر پڑھا ہے کہ آپ کو بچہ پیدا کرنے کے لیے میل کا سائز دو انچ اگر ہے تو بچہ پیدا ہو سکتا ہے شادی کیوں کرتے ہیں آپ فیلنگز کے لیے بچہ پیدا کریں اگر آپ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو شادی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے آپ سائز کے اوپر جو ہے وہ ایک بندہ شادی کرنا چھوڑ دیں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ کیوں گمراہ کر رہے ہیں ہماری اس سادہ عوام کو یہ صرف اور صرف پیسے بنانے کا ذریعہ ہے دوستو آپ بات کو سمجھیں سمجھدار لوگ سمجھیں کہ جن لوگوں کو واقعی سائز کا پرابلم ہے یا جو ہے ان کو پرابلم ہے دوسرا ان کا کام نہیں کرتا یہ فنکشن ان کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں وہ چیک اپ کریں گے یا ایسی میڈیسن موجود ہے پر جو سائز اللہ تعالی نے بنا دیا اس پر صبر شکر کریں وہ سائز آپ نہیں بڑا کر سکتے آپ جو مرضی کر لیں اگر آپ وہ جو پمپ ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو یوز کرنا چاہیے کہ نہیں یہ جو ریکٹائل فنکشن کو زیادہ کرنے کے لیے یا جو سائز بڑا کرنے کے لیے جو پمپ مارگیٹ میں موجود ہے وہ بالکل جو ہے اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے ایسے لوگوں نے دوستو کوئی بھی ریویو ہے آپ کیسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ فیڈ بیک جو آپ کو پیشنٹ فیڈ بیک دیتے ہیں تب ہی آپ بتا دیں مجھے کوئی تقریباً پانچ سو بندے نے ابھی تک میسج کیا ہوگا جنہوں نے لارگو کریم یا جو یہ پمپ ہے اس کے بارے میں نیگٹیو فیڈ بیک دیا ہے ایک بندے نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے وہ پمپ یوز کیا ہے جس کے ساتھ اس کی جو رگ ہے وہ پھٹ گیا ہے اس کے بعد وہ بالکل ڈیڈ ہو گیا ہے وہ بہت زیادہ پرابلم میں ہے اور کئی لوگوں نے یہ میسج کیا کہ لارگو کریم کا ریزلٹ بالکل زیرو ہے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دوستو آپ بات کو سمجھیں اگر آپ جب تک جو آپ کا اندر مسئلہ ہے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ لارگو چاہے کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کریں نہیں آرامہ اور جو آپ کا سائز اللہ نے بنا دیا اس پر صبر شکر کر کے وہی سائز رکھیں اگر آپ میں کوئی فٹنس کی پرابلم ہے کوئی یا سٹیمنا کی پرابلم ہے ٹائمنگ کی کمی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ اپنی صحت کو پہلے کوشش کریں نیچرلی علاج کریں میں نے ایسی ویڈیوز بنائی ہیں جس میں میں نے وہ خوراک وہ فروٹ بتائیں کہ کون کونسی خوراک استعمال کریں تو آپ کو نیچرلی آپ کی باڈی میں پاور آئے گی اگر وہ بھی مسئلہ آپ نیچرلی کرتے ہیں ساتھ اس کے دوسری کوئی میڈیسن ہے ٹائمنگ کی کمی کے لئے میں نے میڈیسن بتائی ہے آپ کی سختی ڈیلا پن ہے اس کے لئے میں نے میڈیسن بتائی ہے اگر یہ چیزیں آپ انڈیپینڈنٹ خود بخود آپ استعمال کر کے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ٹرائی کریں نہیں آرام آتا تو ایک دفعہ ہیورالوجسٹ کو یا سکسالوجسٹ کو چیک کرا لیں پر خدا رہا ایسی کریمیں ایسی چیزیں استعمال کر کے ایک اپنا پیسہ بھی زیادہ نہ کریں اور ہو سکتا ہے اس سے آپ کو ہور زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے کوسچن کے آنسر مل گئے ہوں گے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں دوستو تک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ